بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آج کل اس راستے پہ جو کہ جبلے احد والی سیٹ پہ راستہ جاتا ہے یہ راستہ جوانا مکمل چینج ہو گیا ہے مکمل جوانا نیا بن گیا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو ادھر سے لے کے جا ہوا جبلے احد تک اور ساتھ ساتھ راستے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دائمہ جتنی بھی ہوتیلز ہے وہ کی بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ موٹا موٹریک لوکیشن وہ شیئر کروں گا کیونکہ مجھے یقین ہے اگر آپ لوگ چھ مہینے پہلے بھی آئے ہوں گے تو اس کے بعد یہ جو راستے ہیں یہ پورا چینج ہو گیا ہے ابھی جو نکاف چینج ہو گیا ہے تو ریٹ سائیڈ پہ سب سے پہلے آ جاتا ہے دارول تقوی ہوتل فائف سٹار ہوتل ہے اور اس کے جو قیمت ہے وہ تقریبا جو فائف سٹار جتنی بھی ہوتیل ہے ان کے جو پریس ہے وہ تقریبا پانچ سو سو لے کے چھ سو ساتھ سو آٹھ سو نو سو تک اور اگر اس میں برنگ وکانہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں تو پھر بارہ سو تیرہ سو تک جاتے ہیں اس کے بعد ہے کلاسی ال اندلس ہوتل اور جو لیپ سائٹ پہ ہے وہ ہے تیبا شاپنگ سنٹر اچھا یہ تیبا شاپنگ سنٹر ہے اجنہا تیبا سوٹس یعنی تیبا سوٹس اس ہوتل پہ جو ناما ہے اچھا راستہ بھی آپ لوگ دیکھ لو جب آپ لوگ پہلے آئے ہوں گے تو یہ جو راستہ ایک دی ہے کہ اتنا کلہ بھی نہیں ہوگا دوسرا اب یہ جگہ پہ پورا پورا جو نا وہ پتھ لگے ہیں جو ایک خوبصورت اس کو سنگ مرمر کے پتھر ٹھائپی ہے سنگ مرمر کے تنی ہے لیکن لگتے ہیں یہ سنگ مرمر کے تر ہی ہے اور بڑی خوبصورت جو نا پتھ لگی ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ جو نا درخت بھی لگائی ہوئے ہیں یہ آپ لوگ اپنے ضرار ہوگا اور اس کے بعد جو ہوتل آ جاتا ہے وہ آتا ہے جو ریڈ سائٹ پہ ہے جو کہ موبائلی کی جو شاپ ہے اس کے ساتھ یہ ہے دانکن 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 ہوتل اچھ یہ تقریباً سارے فائف سٹال ہوتل یہ ہے اور جو لیپ سائٹ پہ ہوتل ہے وہ ہے مدینہ ہلٹن ہوتل اس کے بعد آ جاتا ہے وہ جگہ جو اس سے پہلے آپ لوگ جو نا جب کراس کرتے تھے تو اس جگہ پہ کافی جو نا کرش ہو جاتا تھا لیکن مدینہ کے ماشاءاللہ جتنی بھی لوگ ہیں گاڑیوں والے وہ جو نا بڑا ہی خیال کرتے ہیں پیدل چلنے والوں کے ساتھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ریٹ سائٹ پہ آپ لوگوں کے بس نظر آ رہی ہوگی جو کہ سیٹی سیٹنگ جو کہ پور مدینہ وہ آپ کو دکھاتی ہے تاکہ پچھتر ریال اس کے ٹکٹ ہوگی لیکن آپ لوگوں کو ایک اور بھی سیٹ پہ جو گاڑی نظر آ رہی ہوگی جو فلانکوچ ہے وہ آپ کو دس ریال میں بھی پورے جو پورے زہرات جو نہ وہ کراتی ہیں باقی مرضی آپ کی یہ جس میں بھی کراؤں گاڑی جوسرے ماردن ہوتل مادین ہوتل اچہ اٹس میں انگلیش میں کچھ اور ہے اچھا مادن مادین ہوتل تو بس تقریبا پچھتہ ریال میں اس کا نام ہے سیٹی سائٹنگ سیٹنگ اور یہ پچھتر ریال اس کے قرائے ہوتا ہے لیکن یہ دوسرے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ فلائن کوچھ والے ہیں اس جگہ پر اور بھی کافی فلائن کوچھ والے آتے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دس دن میں دس ریال میں آپ کو پورا کا پورا وہ جو زیارات چھار زیارات ہوتی پانچ وہ بڑے زیارات وہ آپ پر آ دیتے ہیں اس کے بعد پھر آ جاتا ہے یہ سیٹ پی جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا مدین ہوتل مدین ہوتل اچھا ادھر سے بھی آپ لوگوں کو انداز ہیں اور ہیں کہ سارا کچھ چینج آئے اس جگہ پر ابھی وہ راستہ نہیں ہے جو پہلے ہوا گھر تھا ابھی دیکھ رہا کہ آپ لوگ دائیں بائیں پورے خوبصورت کسیم کو اسٹال لگائے ہیں یہ لوگوں کا ایک حجوم ہے لیف سائٹ میں ہے دار الحجرہ انٹر کنٹینیٹل لیف سائٹ میں ہے یہ تو از دو مہنے پہلے بھی یہ جو شابس و غیر ہیں تو جو پہلے پانچے مہنے پہلے یا سال، ڈیر سال پہلے انہوں نے بلکل یہ لاکر نہیں دیکھا ہوگا یہ دیکھو ادھر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں برکے اور سیٹ پہ ہے کانے پینے کی دکانیں کافی خوبصورت قسم کی ایک جگہ بنای ہوئی یہ ہے جانے مازے بیٹھنے کی بھی جگہ ہے کانے پینے کیلئے کانے پینے کیلئے کانے ناستہ وغیر چاہ وغیرہ لیں ادھر ہی بینچوں کے پر بیٹھ کے آرام سے کابی سکتے ہیں جو دنوں نے یہ راستہ دیکھا ہوا اس حالت میں تو وہ کمیٹس میں بتایا ہے کہ ہاں ہم آئے ہوئے تھے اور اوڑیت نے مہینے پہلے آئے تھے تو ہم نے سیم یہ لگا دیکھا تھا اسی طرح لیکن مجھ یقین ہے جو کہ تقریباً مہینہ ڈیرڈ سے پہلے تقریباً ڈیرڈ مہینے پہلے جو وہ ادھر سے گئے ہوں گے انہوں نے یہ راستہ اس طرح دیکھا ہوگا باکی انہوں نے اس طرح کا راستہ وہ نہیں دیکھا ہوگا اچھا ابھی ہم یہ پہنچنے والے کبوتر چوک پہ یہ ہے وہ کبوتر چوک یہ وہ کبوتر چوک ہے دوستو تو ابھی بتاؤ کس کے سنے سلاگی کا پہلے ویزر کیا ہے اس کنڈیشن میں اور ابھی آپ لوگوں کو کمن لے کے جاتا ہوں سیدھا سیدھا کے سائٹ پہ وہ جبلے احد یعنی غزوہ احد یہ جگہ پہ ہوئی تھی اس جردہ کا میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ چلتے چلتے یہ وہ کبوتر چوک ہے مکمل طور پہ تقریباً یہ چینج ہو گیا ہے ادھر سے آپ لوگوں کو ٹکسیا وغیرہ جنب مل سکتی ہے اور اس سی سیڈ پہ آپ لوگوں کو باقی جو شاب چون کے نزبت تھوڑے سے کجور وغیرہ اور باقی چیزیں تھوڑا کم قمت میں مل سکتی ہیں یہ ہے کبوتر چوک ادھر سے آپ لوگوں کو مکہ جانے کیلئے بھی جو گاڑیاں وہ مل سکتی ہیں اور آگے جو شاب شروع ہو جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ انشاءاللہ ادھر سے لے کے جب لوحوت ہے وہ در تک فائدل کتنا سفر ہے اچھا وہ سامنے ہم آئے تھے جو پرانا بھی اس بائس نمبر گیٹ سے دائیں بھائی جو راستہ وہ بھی ہیں میں اگر آپ لگوں کو دکھایا ہے اور دائیں بھائی نزیدی کے ہوتیلز بھی میں نے آپ لگوں کو دکھایا ہے جبکہ وڈیو میں میں نے یہ بول کا کہا کہ آپ لوگ مجرد سے لے کے لے کے جاؤں گا جبل اہت تک لیکن کیونکہ جو وڈیو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی تو پہلی جو وڈیو ہے میں ادھر تک رکھتا ہوں اور اس کے باڈ کی وڈیو جو کے ادھر سے لے کے وہ سامنے جبل اہت تک ہوگی وہ میں دوسری ویڈیو بنا کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ادھر تک ہی ہے کبوتر چھوک تک تو اگر اس سے آگے کی ویڈیو آپ لوگ نے دیکھنی ہے جو کہ انشاءاللہ ادھر سے لے جبل عمر جبل احد تک ہوگی یعنی غز واحد یہ جگہ پہ مقام سے لڑی گئی تھی ادھر تک ہی تو پھر اس کے لئے آپ لوگوں کو جو میں دوسری اس کے بعد ویڈیو کو اپلوٹ کروں گا جو کہ پہلے سے میں چینل پہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی تو آپ نے پھر وہ والی ویڈیو دیکھنی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نکس ویڈیو میں تب تک لی اجازت اللہ حافظ